اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ناظرین سابق وزیراعظم عمران خان صاحب زمان پارک لاہور سے پروانہ ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں سترہ مقدمات میں انہوں نے انصداد دہشتگردی کی عدالت اعتصاب عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے ہیں اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو پیش ہونا ہے نیب راولپنڈی میں بھی پیش ہونا ہے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں پہلے عمران خان صاحب نے جو پیش ہونا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہونا تھا ہائی کورٹ میں عدالتی وقت کم تھا اس کے بعد یہ اس وجہ سے عمران خان صاحب پہلے ہائی کورٹ پیش ہوئے ہیں پھر اس کے بعد وہ جوڈیشل کمپلیکس پیش ہوں گے میرے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ عمران خان صاحب کی گاڑی ہے جس میں وہ لاہور سے ٹریول کر کے آئے ہیں اور دوسری طرف آپ کو دکھا دوں کہ قیدیوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی پریزنر وین بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر آ چکی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جو دروازے ہیں جو بند ہیں اور اس کے علاوہ جو سرینہ کی طرف سے میریٹ کی طرف سے عام پبلی کے لیے بھی رستے مکمل طور پر بند کر دیے ہیں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں آنے کے لیے ہم بھی بڑا پیدل سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں بکتر بند گاڑی بھی ہے قیدیوں کی دو سے تین گاڑیاں پیچھے بھی کھڑی ہیں تین گاڑیاں وہ بھی کھڑی ہیں حالات اس وقت یہ ہیں کہ سخت ترین سیکیورٹی میں عمران خان صاحب کو یہاں پر لایا گیا ہے لیڈی پولیس ہے رینجرز ہے ایف سی ہے ایلیٹ فورس ہے اور آج اسلامباد ہائی کورٹ میں کچھ مخصوص صحافیوں کو ہی جانے دیا گیا ہے یہ عمران خان صاحب کے سپارٹ کی گاڑیاں ہیں یہ وہ ہیں اس گاڑی میں عمران خان صاحب موو کر کے آئیں یہ وہ گاڑی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ بکتر بند گاڑی پریزنر وین بھی آ چکی ہے کمبر زیدی سینئر صاحب ہی میرے ساتھ موجود ہیں کورٹ رپورٹر بھی ہیں بہت بہت شکریہ کمبر صاحب کچھ ہیپننگ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو ایرسٹ کیا جا سکتے ہیں دیکھیں جو کہ حالات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے سیکیورٹی ہے اور کل جس طرح سے پریس لیز آئی ہے تو پاکستان کے جیسے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے جارہا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے ناب میں پیش ہونے راولپنڈی جو ناب ملوڈی میں ان کا دفتر ہے تو وہاں سے بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی انیویل ہاپننگ ہو جائے لیکن جو سیکیورٹی جس طرح سے لگی بھی ہے یہ بتا رہی ہے غیر معمولی حالات کا عمران خان صاحب جب آتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ مجمع آتا تھا لیکن آج عمران خان صاحب بکے لے ہیں ان کی سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی نہیں ہیں کل کی پریس لیز کے بعد ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ جو واقعی قانونی دائرہ کہا جا رہا ہے وہ تنگ کیا جائے گا تو تنگ کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ ان کوئی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے نو مائی کے واقعات کے بعد سے جس طرح سے پارٹی پہ شدید ٹریک ڈاؤن ہے عمران خان صاحب کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد آئیسولیٹ کرنے کے بعد اگر کوئی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو آپ کو بہتر پتا ہے کہ ملک میں معاملات کمر صاحب خان صاحب کوٹ روم میں موجود تھے غیر رسمی صحافیوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے آپ بھی موجود تھے کیا کچھ ڈسکیشن ہوئی ہے سر دیکھیں خان صاحب سے بتایا گیا کہ خان صاحب بہت سارے آپ کے پارٹی کے رہنماء جو ہیں وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو جہانگیر ترین کے گروپ میں ان کی پارٹی میں گئے ہیں میں ان کو گوڈ لک کہتا ہوں پھر خان صاحب سے پوچھا یہ گیا کہ آپ جو ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے تو خان صاحب نے کہا کہ میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میرے پاس تو اتنے پیسے ہی موجود نہیں ہیں انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یورو چار سو چار سو روپے کے ایکول آتا جا رہا ہے اور ڈالر بھی اس طرح پروان اس کی روز بر روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا میں بلند ہو رہی ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ میں تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں میں اپنے ملک میں رہا ہوں گا اور جو مرضی ہو جائے انہوں نے کہا کہ میں ڈٹا وہوں آخری لمحے تک ڈٹا رہا ہوں گا till my last breath ان کے الفاظ سے exactly کہ میں کھڑا وہوں اور میں کھڑا رہا ہوں گا مجھے کمبر صاحب مجھے یہ بتائیں کل کی پرس ریلیز کے حوالے سے عمران خان سے کیا discussion ہوئی ہے کوٹ میں کچھ عمران خان صاحب نے کچھ اپنا بتایا ہے کہ ان کا کیا آگے سے respond ہے دیکھیں عمران خان صاحب پہ ابھی جو یہاں پہ دو مقدمات ہیں سات مقدمات ایٹی سی میں ہیں پھر اس کے بعد نیاب راولپنڈی میں ہیں نوم بھائی کے واقعات کے بعد سے جو آپ کو پتا ہے کہ جو آرمی تنصیبات پہ حملے ہوئے اس کے علاوہ جو وائلیشن کے مقدمات ہیں جب عمران خان صاحب کوٹ میں پیش ہوتے تھے اب تو یہ کہ حد تک کہ آپ کو پتا ہے کہ کل ایف آئی آر تک کارٹ دی گئی ہے اس وکیل کی جو کوئٹہ میں موجود تھا جس کا قتل ہوا ہے تو بہت سارے مقدمات ہیں تقریباً عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ ڈیٹ سو کے قریب مقدمات ہیں لیکن اسلامباد آئی کوٹ میں آج جن مقدمات کی سمات ہو رہی ہے ان میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے ریلیف دیا گیا پہلے گیا ہے ریلیف ان آسینس کے ان کو بیل ملتی رہی ہے تو بیل ملتی گی کورٹ کے باہر سے ویسے ہی گریفتاری کرنا جب کورٹ بیل دے دے تو یہ آپ یہ کہہ سمتیں کہ موکری آف جسٹس ہے کمر صاحب ویسے پریسیڈنٹ تو یہ ہے کہ نیب جو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے اس کو نیب نے پہلے بھی ارسٹ کیا عمران خان کے دور حکومت کو جس میں عمران خان صاحب بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے بیری آنفارچنیٹ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن عمران خان صاحب اس دن آئے ہیں نیب کوٹ ساڑھے چار گھنٹے سے زیادہ وہ رہے ہیں وہاں پر انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے کیا آج عمران خان صاحب واپسی جائیں گے تو ان کو ارسٹ کر لیا جائے گا دیکھیں نیب سے کبھی چانسز ہیں کہ نیب کے باہر ہو سکتا ہے کہ ان کو ارسٹ کیا جائے یہ ابھی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں ان سرکلز میں جو کہ انفلوینشل سرکل ہے لیکن اس میں میں آپ کو بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو پچھلی پیشی میں پیش ہوئے ان کے سوالات دیئے گئے ان سوالات کے عمران خان صاحب نے جوابات دیئے لیکن نیب مطمئن ہوتا نظر نہیں آ رہا ان سی اے کے حوالے سے عمران خان صاحب کے کیس ہے القادر ٹرسٹ کا کیس بشرا بی بی پہ ہے جو جواب دیا وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملک ریاض نے ڈونیشن دیا تھا ہم نے ملک ریاض سے کوئی فائدہ نہیں لیا عمران خان سے سوال جواب ہو رہے ہیں کہ وہ ان سی اے کی جو ڈیل ہوئی تھی آپ نے ملک ریاض کا پیسہ اٹھا کے یہاں پہ دوبارہ ملک ریاض کو دے دیا وہ کس طرح سے پاسبل ہوا یہ کس طرح سے آپ نے کیابنٹ سے اپروف کر رہا ہے کیا آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ایک تبیل سوال نامہ دیا گیا اور عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں بیرسٹر گوھر وہ اس کو جو ہے لے کر چل رہے ہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور نیب میں آج پھر جو سوال نامے کے بعد جو جوابات دیے گئے ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب ایک جو سوالات کے بعد جو جوابات کا سیشن ہے اس پر ایک ڈیٹیل جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیب راولپنڈی میں پیشی ہوگی ایک دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے کیونکہ محول آپ کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں بڑا ویسے بھی گرمی ہے تو پاکستان کے محول بھی بہت گرم ہے لیکن اوورال ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی انہ سینس ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت دیکھیں کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے ملک میں استقام نہیں اگر ہم اسی طرح سیاسی لیڈروں کی گرفتاریاں ان کی پیشیوں میں الجھے رہے تو یہ ملک کہاں جائے گا نو جون کو بجٹ پیش ہونا ہے عام آدمی کا مسئلہ اس ٹائم مہنگائی ہے لیکن انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں ابھی تک پاور سٹرگل چل رہی ہے بہت شکریہ کمبرزادی سینئر صحافی میرے ساتھ موجود تھے یہ آپ میرے کیمرو مین ونس اگن آپ کو دکھائیں گے بکتر بند گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے موجود ہے ایک دو تین پریزنرز ون موجود ہے یہ جو کمانڈوز کی گاڑیاں ہیں اسلام آباد پولیس کے ساتھ جو ہوتتے ہیں اسلاح بردار کمانڈوز بھی ہیں شیلز والے بھی ہیں تمام قسم کے انتظامات جو ہے پورے ہیں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو گاڑی کھڑی ہے یہ بھی ایک کمانڈوز کی گاڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں ان کے دو کیسز ہیں یہاں پر پریزنر ون بکتر بند گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آنے والے جو رستے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں آپ کو ہم لمح بلمح آگاہ کریں گے کیونکہ میڈیا نہیں دکھا سکتا آپ کو یہ ایکسکلوزیو مناظر کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ہے تصویر چلانے پر نام لینے پر پبندی ہے لیکن اردو پارڈ کی ٹیم آپ کو ہر جگہ سے لمح بلمح آگاہ کرے گی آپ کو سب مناظر دکھائے گی اس وقت عمران خان صاحب کوٹ روم کے میں موجود ہیں چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق صاحب ان کے کیس کی سماد کریں گے باہر جو حالات ہیں معمول سے ہٹ کر ہیں یہ عمران خان صاحب کی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پہ کھڑی ہیں جو بھی ہوگا ہم آپ کو اس سے اہاگاہ کریں گے اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجئے اسلامباد ہائی کورٹ سے اجازت اللہ نگے بھانے